ہلو مسکر دوستو یہ ہمارا بیک این گرو جی کے نام سے چینل ہے آپ اس کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ نئی نئی ویڈیو اور ہم بناسکیں اور آپ کا لائک کرنا یہ ہمارا محنت کفل ہوتے دوستو تو آج ہم آپ کو رس ایٹی کی جتنے بھی مہتب ان کیوشنز ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور یہ جو رس ایٹی 50 کیوشنز ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈسکرائب کر کے بتائیں گے تو ہمارا جو پہلا کیوشنز رہتا ہے وہ دوستو رہتا ہے سب سے پہلے پہلا کیوشن ہے ان میں سے کون کمپیوٹر کو کاریہ کرنی یوگے بناتا ہے یہ ہمارے دوارا پریوگ میں لیے جانے والے سبی پروگراموں کو چلانے میں صحیح کرتا ہے دوستو اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ اپنا بی آنسور صحیح ہے یعنی بیہ رہتا ہے ہ اپریٹنگ سسٹم دوستو کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹر کے پارٹس ہوتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائز کو بھی کنٹرول کرتا ہے دوستو آپ وہ پتا ہوگا کمپیوٹر میں سب سے پہلے مہتبون جو چیز ہوتی ہے وہ اپریٹنگ سسٹم ہوتی ہے جو جتنے بھی ہم کمپیوٹر میں انپوٹ آؤپوٹ دیتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور جتنے بھی کمپیوٹر میں پارٹس جھوڑتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ کمپیوٹر میں چلانے میں بھی سائق ہوتا ہے دوسرا کشن ہے ان میں سے کس وکلپ میں مموری پروسیس دیوائس منیجمنٹ آدھی ہوتے ہیں دوستو اس کا تو رائٹ آنسور آپ کا رہے گا وہ ریسورسز منیجمنٹ رہتا دوستو اس کا کام کیا ہوتا ہے جتنے بھی مموری کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کا کام ہوتا ہے ریسورسز منیجمنٹ کا ہوتا ہے دوستو اور اس کے اندر کتنے ڈیڈیٹا سے ہو رہے ہیں کتنے ٹریک پر سے ہو رہے ہیں کتنے سیکٹر پر سے ہو رہے ہیں وہ جو سارا کام جو کرتا ہے وہ ریسورسز منیجمنٹ کا ہی ہوتا ہے نیکسٹ کیسٹن ان میں سے определ loving system कا پرکار ہے دوستو اس کا جو رائط آنسور اپنا رہتا ہے اس کا آنسور آپ کا ہے دیکھو دوباری دنگ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر دیکھ سٹڈوپ بھی ہوتا ہے نیٹوپ بھی ہوتا ہے ایمڈرото بھی ایک王پنگ سسٹم ہے تو یہ جو سارا ہیں وہ آپ کے اس کا پرقار ہے نیٹوپ آپ کو پتہ ان furnیٹ سے دھوڑتا ہے سبھی avons ساتھ سارے کمپیٹر جو جو نیٹوڑ راپک آنے دیکھا ہوگا جس میں ہم نورمال کمپیٹر کا یوز کرتے ہیں تو یہ جو رہا اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے ان سب کا ہی پارٹس ہوتا ہے فورتھ کیوششن ان میں سے کون یوجر کو گرافک آئیکن کا پریوک کر کے الیکٹرونک ڈیوائس سے انٹر ایکٹ کرنے کی سویدھا پر دان کرتا ہے دیکھو دوستوں اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے جی وائی اور سی وائی دیکھو دوستوں سی وائی کا پورا نام ہوتا ہے کریکٹر یوزر انٹر فیس کریکٹر یوزر انٹر فیس کیا تھا بہت پرانا اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں ہم پہلے کمپیوٹر جب آج سے تیس یا چالیس سال پہلے بات کریں تو اس سمیں آپ کے ماؤس کا یوز نہیں ہوتا تھا سبی کو کمانڈ کی دوارہ کام کیا جاتا تھا تو یہ تھا آپ کا اپریٹنگ سسٹم سی وائی اور آج آپ دوستوں دیکھ رہے ہو تو اس میں کیا کرتے ہو آپ کلک کرتے ہی اوپسن جتنے بھی کمپیوٹر کے ہوتے ہیں وہ ایٹومیٹک اون ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو وہ جو آپ کا ورزن ہے وہ ہے جی وائی اس کو پورا نام ہوتا ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس یعنی ہم گرافیکل کے دوارہ کسی بھی اوپسن کو کھول سکتے ہیں کسی بھی اوپسن کو بند کر سکتے ہیں آج گل دوستوں آپ روپرنگ سسٹم کو بھی گرافیکل کے دوارہ منیج کر سکتے ہو اور آج گل جتنی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ سارا جی وائی کے اندر ہی انکلوڈ ہوتی ہے اس پرکار سے میں نے آپ کو چار کیوشن بتائیں ہیں اور نیچ کیوشن ہمارا جو رہتا ہے فرسٹ فیپ کیوشن ان میں سے سی ایل آئی کا ادھارن نہیں ہے دوستوں یہ سی ایل آئی جو ہوتا ہے یہ آپ کے ایم ایس ڈوس کے اندر بھی ہوتا ہے دوستوں اور دوسرا ڈوس کے بعد ہے ایم ایس ونڈو میں بھی ہوتا ہے دوستوں اور یہ جو ایک اپریٹنگ نیا سسٹم ہے دوستوں یونکس یونکس اور لائن ایکس دوستوں یہ ملٹی جو ہے وہ یہ ملٹی آپریٹنگ سسٹم ہے دوستوں اور ان میں سی ایل آئی کا یوز نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ ایم ایس ڈوس میں ہوتا ہے اور ایم ایس ونڈو کے اندر ہوتا ہے دوستوں جو آپ کے آپ پاس جو کمپیوٹر چلاتے ہو اس میں جو اپریٹنگ سسٹم کا یوز ہوتا ہے وہ ونڈو ویس کا ہوتا ہے دوستوں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور موسٹ لیے آج گل ونڈو ویس کا یوز ہوتا ہے اور جہاں پہ ریسرس سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ لائن ایکس اور یونکس کا یوز کیا جاتا ہے دوستوں نیکس کیوچن لائن ایکس آپریٹنگ سسٹم میں سی پی کمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستوں سی پی جو ہوتی ہے وہ ہوتے کوپی کمانڈ دوستوں کوپی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک ستان سے دوسرے ستان پہ ہم کسی بھی فائل کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کا پورا نام ہوتا ہے کوپی اور آپ کو پتا ہوگا ایم ایس ڈوس میں آپ نے فائل مناتے سے میں کوپی کون کا یوز کیا ہو کوپی کون سپیس فائل نہیں تو اس پرکار سے سی پی جو ہوتی ہے کوپی کی سوٹ فرم آتی ہے دوستوں یہ آپ سب کو دھیان رکھنا یہ کافی پر اگزام میں پوچھا ہوا بھی ہے نیکس ٹیوشن یوزر انٹر فینس کے سکرین کے نیچے کی اور وٹم میں ایک بار بار ہوتی ہے جس کی کئی جسے ہوتی ہے دوستوں آپ کو پتا ہوگا کی یہ ویری پورٹنٹ ہے دوستوں آپ نے ایم ایس ڈیکس ٹوپ کے اوپر اپنے ایک سکرین دیکھے ہوگی اس ڈیکس ٹوپ کے نیچے ایک سب سے نیچے آنچی پٹی ہوتی ہے last پٹی की نام سے بھی جانتے ہیں اور دوستوں اس پٹی کو ہم کہتے ہیں taskbar اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ دوستوں Birds اس کے اندر ہم جتنے بھی computer میں جو پروگرام کھلے ہوتے ہیں اس پہ وہ save ہوتے ہیں کیونکہ یہ دو یا دو سے ادھیقیاری ایک ساتھ کام کر سکتی ہے اس کو ہم taskbar کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ start پٹی اس کو بولتے ہیں اور یہ دیکس ٹوپ جب perceptر سکرین دیکھتے ہیں اس کے نیچے لاشٹ والی جو پٹی ہوتی ہے اس پٹی کو ہم ٹیس بار کے نام سے بھی جانتے ہیں نیکسٹ کیوچن ان میں سے کس وکلت میں وینڈو سٹور سے ویڈیو گیمز اور ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوستوں یہ کافی اپورٹنٹ ہے وینڈو سٹور کے اندر جا کے ہم جتنے بھی گیمز ہوتے ہیں ان سب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا پلے سٹور آپ نے نام سنا اگر موبائل کے اندر تو اس میں جتنے بھی آپ کا گیمز ہے اور ایپس ہے وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو آپ سب کو یہ دھیان رکھنا ہے اس کے اندر ہم اس کا جو رائٹ آنسور دوستو رہتا ہے وہ آپ کا وہ وینڈو سٹور رہتا ہے یعنی جو سی آنسور ہے وہ اس کا صحیح آنسور ہے نیکسٹ کیوشن دیکھیں دوستو نیکسٹ کیوشن ان میں سے کون مائکروسوفٹ وائس پاورٹ پرسنل اسسسٹینٹ کو وین ٹین آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ لونج کیا گیا ہے دوستوں یہ جو لونج کیا ہے وینڈو ٹین جو ہے کمپیوٹر کا سب سے لیٹیسٹ آپریٹنگ سسٹم آنا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کی اس سے پہلے وینڈو ایٹ آیا تھا اور ابھی جو اپنا چل رہا ہے وینڈو سیون اندر آپریٹنگ سسٹم چلا ہوا ہے اور یہ جو اس کا اپسن میں یوز ہوا تھا وہ کورٹانا یہ اس کا یوز ہوا تھا نیکسٹ نیکسٹ کیوشن یدی آپ گھنی تک کے پروبلیمز کو سولف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈوکیومنٹ میں گھنی تیا ایکسپریشن لانا چاہتے ہیں تو کس کا پریوک کریں گے دوستوں اس کا جو رائٹ آنسور ہے میت انپوٹ پینل یہ میتھمیٹکل کی جو بھی پروبلیم ہوتی ہے وہ اس میں آپ کا سوٹ آؤٹ کرتا ہے دوستوں اور اس میں جتنے بھی میت سے لیٹر آپ کی فورمولے ہوتے ہیں ان سب کا یوز ہوتا ہے نیکسٹ کیوشن ڈوٹ این میں آپ کا اپنے کمپیوٹر میں برائٹنیس وولیوم بیٹری سٹیسٹس وائلیس نیٹ ورک کی سیٹنگ کرنی ہو تو کس ویکل میں جائیں گے دوستوں یہ آپ سب کو پتا ہوگا کی کمپیوٹر کے اندر برائٹنیس ہوتا ہے یعنی کمپیوٹر کی جو ڈسپلی جو پاور ہے آپ کو یعنی اس کی سکرین کے اندر جو لائٹ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے اس کا ویلیوم اس کی آواز کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے بیٹری کا سٹیٹس بڑھا یہ سارا دیکھنے کے لیے وینڈو موبیلیٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے دوستوں ٹھیک ہے نا اور سسٹم شیٹنگ کے اندر جتنے بھی کمپیوٹر کے جو بھی پارٹس ہوتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کی چمتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا ہمارا وہ رہے گا بے آنسور ٹھیک ہے یعنی بی آنسور اس کا صحیح آنسور ہے نیکٹ کیسٹن کرسر کے بائیں طرف سے اکشروں کو اور کرسر کے دائیں طرف سے اکشروں کو ہٹاتا ہے دوستوں آپ سب کو پتا ہوگا ہوا کی کی بورڈ کا یہ option کی بورڈ کا یہ کیسٹن ہے اپنا اور یہ آپ کا کی بورڈ کا کیسٹن ہے دوستوں اور اس کے اندر یوز کیا ہوتا ہے دوستوں کی ایک کو بیک سپیس آتا ہے ایک ڈیلیٹ بٹن آتا ہے دوستوں تو آپ کو پتا ہے کی بیک سپیس کا یوز کیا ہوتا ہے اور ڈیلیٹ کا یوز کیا ہوتا ہے تو بیک سپیس سے تو ہم جتنے بھی کمپیوٹر کے دائیں اور بٹن ہیں وہ سارے ایریز کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ سے ہم کیا کر سکتے ہیں دوستوں جتنے بھی رائٹ سائیڈ کے جو بٹن ہوتے ہیں وہ ڈیلیٹ بٹن دبائیں گے تو رائٹ سائیڈ کے جو بٹن ہے یا جو آپ نے سبد لکھے ہیں تو وہ آپ کے ایریز ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور صحیح آنسور بے آنسور صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو بی ہوتا ہے بیک سپیس ہے تو یہ جتنے بھی لیفٹ میں لکھے ہوں سارے ایریز ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہو کہ رائٹ سائیڈ والا کریں تو رائٹ سائیڈ کے اندر یہاں پہ ایک ڈیلیٹ بٹن آتا ہے یہ جو ادھر والے جو بٹن اکثر لکھے ہوتے ہیں جیسے جیسے بٹن دباؤ گے یہ سارے ریمو ہوتے چلے جاتے ہیں یہ کافی پر ایکجام میں پوچھا ہوا ابھی سب کیسے نے تو آپ سبی کو دھیان رکھنا ہے لیفٹ سائیڈ کے اندر بیک سپیس کا ہوتا ہے اور رائٹ سائیڈ کے اندر ڈیلیٹ بٹن کا ہوتا ہے نیکسٹ کیسچن ایم ایس ورڈ میں ہائیپر لنک کی شوٹ کٹ کی کی کیا ہے دوستو ایم ایس ورڈ کے اندر ہائیپر لنک کا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہائیپر لنک کا ہوتا ہے کہ جیسے ایک فائل ہوتی ہے اوراس فائل کو کسی دوسری نام سے یا کسی دوسری فائل سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہائیپر لنک کا یوز ہوتا ہے دوستو اگر اس فائل سے ہم نے کنیکٹ کیا ہے اور اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایٹومیٹیک دوسری فائلومو اوپن ہو جاتی ہے یعنی جو دو نمبر فائل بنائی وہ ایٹومیٹیک فائل سے کنٹرول ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہائیپر لنک کا یوز کرتے ہیں اور دوستو یہ اگزام میں کافی پر پوچھا ہوا ہے اس کی جو سوٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستوں پوٹریٹ اور لینڈسکیپ جو یوز ہوتا ہے وہ پیج اورینٹرینٹ کا ہوتا ہے اور اس میں یوز کیا ہوتا ہے دوستوں جب ہم پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں تو پرنٹ آؤٹ نکالتے سمیں کیا ہوتا ہے کہ پیج کو ہمیں ایسا نکالنا ہے Nicolas разные ےالیکے ہو رہا ہے اس کی چھوڑائی بڑھانی ہے تو اس پرکار سے اپنے کو دیکھنا ہوتا ہے تو پیج کی سیٹنگ کرنے کے کام میں آتا ہے یہ جب ہم پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں کسی پیج کا اگر ہم اس کی چھوڑائی کم کرنی ہے اور اس لیے تو آپ کا لینڈسکیپ و جائے گا پورٹ لینڈ ڈوجے گا اور ہمیں ایسا کریں گے کہ size بڑھانی ہے اس کی ٹھیک ایک ہی لیٹر اٹھوا ایک ہی میل کو ایک ساتھ بہت سے الگ الگ کو پرسنلائج طریقے سے بھیجنے کا ریس ایک سکتیس سالی مادیم ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ رہے گا میل مرز میل مرز کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے ایک ہی میٹر ہے اور اس میٹر کو میں دس جنوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں جس سے کسی کا بڑے ہے تو وہ میسسسس تو ایک ہی رہتا ہے لیکن ان سب کا ایڈرس جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے کی میسسسس تو سب کے لیے سیم بھیج رہے ہیں بٹ کیا ہوتا ہے کی ان کے ایڈرس الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمCharose کے اندر میل مرز کا یوز کرتے ہیں تو یہ آپ سبھی کو دھیان رکھنا ہے میل مرز کیا کام ہوتا ہے جب ہم ایک ہی سوچنا کسی اونے کئی لوگوں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو میل مرج اپسن ہوتا ہے اس کا یوز کرتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا extension کیا ہوتا ہے کہ جو فائل یہ بتاتی ہے کہ کس پروگرام کا یہ بنائی گئی ہے تو ایکسل کا تھا سب سے پہلے ایکس ایل ایس یہ کیا تھا دو ہزار سات سے پہلے کا تھا دوستو دو ہزار سات سے بعد میں ڈوٹ ایکس ایس ایکس اور لگ جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ ایکسل کا ہے وہ extension ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ سے پوچھ لے گی ایکسل کا extension کیا ہوتا ہے ڈوٹ ایکس ایل ایس ایکس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو ایس ایکسل میں یدی برابر ایس کیو آر ٹی ایکس ایکس سیل میں لکھتے ہیں تو آؤٹکٹ کیا ہوگا دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ایم ایس ایکسل کے اندر جو جس کا use ہم کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ square کا use یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نکال کے بتا دے گا کہ square اس کی کتنی ہے means ایک تو cube آتا ہے ایک آتے square آتے ہیں دوستو ایس کیو آر ٹی کا use کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہاں پر ایکسو ایکس لکھ دیا ٹھیک ہے ایکسو ایکس کا مال ہے جی ہم اس کے اگر بھرگ مون نکالتے ہیں تو وہ آتا ہے گیار آتا دوستو یہ آپ کو دھانا ہوگا یہ آپ نے math میں کافی پڑھا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایکسل کے اندر بھی ہم اس پرکار سے square اور ورگ مول جتنے بھی ہے وہ cube ہے وہ سارے نکال سکتے ہیں تو اس کی جو اس کا formula تھا وہ تھا equal اس کا formula کیا تھا دوستو equal لکھیں گے اس کے بعد میں sqrt لکھیں گے sqrt لکھنے کے بعد میں ہم بریکٹ میں جو بھی میں نے لکھ جاتے ہیں ٹوانٹی فائف لکھ دیا اب یہ ٹوانٹی فائف کا ورگ مول نکال کے دیتے گا دوستو 5 نکال کے دیتے گا تو اس پرکار سے ہم sqrt کا use کر کے ایکسل کے اندر square بھی نکال سکتے ہیں next question دوستو ڈیان ایلرٹ فور لکھتے تو output کیا ہوگا دوستو یہ اپنے کو یہ ہے بتا رہا ہے کہ آپ نے left side کے اندر چار اکثر کے والے اپنے کو نکال کے دینا ہے means آپ کو چار ورڈ ہی ہے left والے آپ کو لے گا تو اگر یہاں پہ پانس لگاتے ہیں تو گیان l g y a n اور a b لے لیتا ہے means ابھی تو اپنے چار اکثر لکھیں یعنی left کے جتنے بھی چار اکثر ہیں وہ آپ کو اس میں output کے اندر دکھا دے گا تو اس کا جو right answer آپ کا دوستو رہے گا وہ b answer صحیح رہے گا ٹھیک ہے دوستو اب b answer کا use کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی left side کے اندر دوستان کیا دی ہے وہ آپ کو یہ value count کر کے دکھا دے گا دوستو next question ms excel میں دو یا دو سے دکھ بار text string کو جوڑنا ہو تو دوستو اس کا جو right answer رہتا ہے آپ کے سامنے وہ ہوتا ہے cone continent دوستو cone continent کا use کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجے کوئی excel ہے اور excel کے اندر میں نے دو نام لکھے جیسے ایک نام راز لکھ دیا اور ایک لکھ دیا موہن ٹھیک ہے دوستو اور ایک لکھ دیا سوہن اب میں ان تینوں کو ایک ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں دوستو ایک ہی cell کے اندر اس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں تو cone continent ایک function آتا ہے اس کے دوارہ ہم تینوں ویکتیوں کا ایک ساتھ نام جوڑ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے دوستو cone continent کے نام سے ایک آپ کا وہ function ہوتا ہے next question جہاں نیمیت سمیں انترال چھتیج یا ایکس ایکس پر پلات کیے جاتے ہیں کے ساتھ رجان دکھانا درست ہے دوستو اس کے لئے یہ بتایا گیا پائی چارٹ کے دوارہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ایک چارٹ بنا سکتے ہیں دوستو تو پائی چارٹ سب سے اس کے اندر ایکسل کے اندر فرمیلے کا یوز ہوتا ہے پائی چارٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجی میں نے کوئی ایک چارٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس پرکار سے ایک نیا چارٹ بھی create ہو جکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو پائی چارٹ ہے اس کے اندر ایکسل میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور ایم ایس ورڈ کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ کیوششن ایکسل 2010 کے ورزن میں منیچر کے انترگت ایک نئے پرکار کا چارٹ پر ستت کیا جاتا ہے جسے ڈیس کہتے ہیں دوستو اس چارٹ کا نام ہوتا ہے پائی چارٹ دوستو پائی چارٹ ایکسل کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک نئے پرکار کا چارٹ ہوتا ہے اور جیسے میں نے اس میں چارٹ بنایا ہے تو اس میں لائن وائز آپ کو دکھا دے گا اور اس میں ڈوٹیٹ کر کے بھی یہ دکھاتا ہے تو اس کو ہم پائی چارٹ کے نام سے جانتے ہیں نیکسٹ کیوششن آپ کے ورکسیٹ ڈاٹا کو سمری بنا کرتا تھا ویبین طریقے سے ڈاٹا منوکلیٹ کر بہت ادھک پریوگ پربھاوی بناتا ہے دوستو یہ جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ایکسل کے اندر ہوتا ہے اور ایکسل کے اندر ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں پائی چارٹ کے اندر پائی چارٹ میں کیا ہوتا ہے جو بھی ہم ڈیٹا ٹیبلز بناتے ہیں اس کو آپ کو الگ سے سمری کے روپ کے اندر دکھا سکتا ہے اور اس میں ہم جلدی سے نام دیکھ سکتے ہیں پوسٹ جلدی سے نکال سکتے ہیں وہ ویری پورٹنٹ اپسن ہے دوستو اور یہ اس سے ہم چارٹ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ سارا کام ایجی وے کے اندر ہو جاتا ہے دوستو نیکسٹ مس پاور پوائنٹ میں نئی سلائیڈ کی شورٹ کی دوستو مس پاور پوائنٹ کے اندر نئی سلائیڈ کا جو یوز ہوتا ہے وہ کنٹرول پلس ایم کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو نئی سلائیڈ بنا سکتے ہیں پاور پوائنٹ دوستو ٹھیک ہے نا جو فائل ٹیپ پر کلک کریں گے تو اس کو کلوز اپسن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں پاور پوائنٹ کے سیٹس پر دائنے چھوڑ میں کلوز بٹن کو بھی کلک کر سکتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ میں ڈبلو سے بھی کر سکتے ہیں تو ان سبی کا جو اپسن ہے وہ یوز کر کے ہم فائل کو بند کر سکتے ہیں دوستو نیکسٹ کیسے ایمیس پاور پوائنٹ میں اینیمیشن نکل کس ٹیپ میں ہوتا ہے دوستو یہ ایک خود کا ایک ٹیپ ہوتا ہے اینیمیشن ٹیپ کے اندر اس اینیمیشن کا یوز کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی چتر بناتے اپنے اور اس چتر کے اندر ہمیں کوئی بھی گتی ڈال نہیں ہم چاہتے ہیں کہ چتر چلتا رہی اپنے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کارٹون ایٹومیٹک وہ آپس میں دھوڑتے رہتے ہیں تو وہ کیا کارن ہوتا ہے وہ اینیمیشن کے کارن ہوتا دوستو تو یہ اینیمیشن پاور یا گتی ڈال سکتے دوستو دوستو ڈی بی ایمیشن کے یہ سارے ہی لاب ہوتا ہے انڈپینڈ ہوتا ہے ڈیٹا سرکشت ہوتا ہے ایفیشن سی ہوتا ہے دوستو ڈی بی ایمیشن جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا ویس منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور ان سے ہم جتنے بھی فائل ہوتی ہے وہ کمپنی کی سی کر سکتے ہیں اور جیتنے بھی کرمچاریاں ہوتے ہیں ان کی سللی کا ریکورڈ بنا سکتے ہیں اور اپنے کمپنی کے اندر کتنے ایمپلوئی ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کس پوش پر کتنے ایمپلوئی کام کر رہے ہیں تو یہ سارا ڈی بی ایمی ایمی سکتے ہی ہوتا ہے دوستو دوستو یہ ایکسس میں نیوی گیشن پین کہاں ہوتی ہے دوستو یہ آپ کے بہنی سائیڈ کے اندر ہوتی ہے دہا رکھنا دوستو یہ نیوی گیشن جو پین ہوتی اس اس کے اندر ہم کوئی بھی ڈی فول ڈی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ٹیکس کے اندر آتا ہے دوستو ٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی نام لکھتا ہوں تو ٹیکس کے اندر ہی سیو ہوتا دوستو اگر مان لیجیے میں نے کوئی میت سے سمجھ کوئی دوستو اس کا جو رائٹ آن سو راب تاب کا آؤٹ لک ہوتا دوستو آؤٹ لک کا یوز کیا ہوتا ہے دوستو یہ آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے آؤٹ لوک کا یوز ہوتا ہے کہ جتنے بھی انٹرنیٹ سے سمجھت میل آتی ہے وہ اس سوف فیر کے اندر سیو کر دیا جاتا ہے اور جب بھی آپ کمپیوٹر کے اندر نیٹ چلاتے ہو تو آپ پرسنل لوپ سے جتنی میل آئے اس کی ریکورڈ دکھا دیتا ہے اور یہ سرکست سوف فیر ہوتا ہے اس میں دیٹا آرام سے سیو کر سکتے ہیں اور جب جائے اس کے فائل بھی اوپن کر سکتے آؤٹلوک میں نئے ایمیل کی شورٹ کی دوستو آؤٹلوک کے اندر ایمیل کی جو شورٹ کی ہوتی ہے دوستو اس سے کیا کر سکتے ہم نیا جو ایمیل بنا سکتے ہیں اس کو کمپوز میل کی نام سے بھی جانتے ہیں کمپوز میل کی جو شورٹ کی ہوتی ہے دوستو اس کا جو رائٹ آنسور آپ کا رہتا ہے سنیپ اس سنیپ ہوتا دوستو اس میں کہہ آتا ہے کہ اگر آپ کے وینڈو 10 کے انجل سے مان لیجیے چار سکرین آپ کے سامنے پردست ہوتی ہے تو اس کو منیز کرنا آتا ہے تو اس option کا ہم یوز کر سکتے ہیں دوستو دوستو آپ نے پتہ ہوگا کہ موبائل کے اندر انڈرویڈ کا بھی یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آئیکن کا بھی ہوتا ہے تو یہ سبھی کا موبائل کے اندر یوز کیا جاتا ہے یہ سبھی یعنی دے آنسور سبھی دوستو یہ جتنے بھی نام دیئے ڈرائیو گوگل ڈرائیو یہ سارے ہی اس کے سٹوریج کی نام ہوتے ہیں دوستو تو اس کا رائی ٹیم سو رہے گا دیر دوستو ایک ویب سائی انمکسہ ماجک نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ہے دوستو یہ پوچھا گیا ہے کہ نیٹ ورک ویب سائٹ کون سی ہوتی زیادہ یوز ہوتا ہے فیس بک اندر سب سے زیادہ آز گل مانی گئی یہ سوش ویب سائٹ کے اندر جانتے ہیں ٹھیک نیچ اور اس میں یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی اس کے اندر انکروب کرتی تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں فیس بک چاہ کے ایک ایک سائٹ ہے تو اس کا رائٹ آن سو رہے گا وہ سے رہے گا ٹھیک نیکس کیس میں ان چاہی ورڈ ای میل کے روپ میں بھی جانی جاتی ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا جب بھی ہم میل کھولتے ہیں اس میں ایک میل آجاتا ہے جس کا ہم کو یوز نہیں کرتے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیے تو ایسی میل کے اندر بھی ان چاہے میل لے جاتے ہیں بلک میسیج کے نام سے جانتے ہیں دوستو اور اس کو سپائیس یعنی سپیم کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو تو یہ موائل پہ بھی آجاتا ہے انٹرنیٹ پہ بھی میل جو کرتے ہیں اس کا right answer کیا رہے گا دوستو تو اس میں فورمیٹ ہمیں چوز کرنا ہے دوستو تو اس کا right answer رہے گا یہ سیر رہے گا اس سیر میں کیا ہوتا دوستو اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں سر سے پہلے والے میں سپیس دے دیا یعنی سپیس کمپنی کا mail بھیجتے ہیں تو right answer ہمارا سیر رہے گا اس کے اندر کیا دیا ہو ہے دوستو gmail بھی دیا ڈوٹ کوم بھی دیا 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 دوستو اور یہ commercial ویب سائٹ ہوتی دوستو ٹھیک ہے نیچ سن ان میں سے سرچ انجن ہے دوستو اس کا جو رائٹ آنسور ہوتا ہے وہ دی رہی رہی ٹھیک دوستو اس میں google بھی سرچ انجن کسے کہہ سکتے ہیں جس میں جتنے بھی information ہوتی ہے وہ search کر لیتے ہیں تو آپ بتاؤ آج کی دن سب سے زیادہ جو چل رہا ہے وہ google چل رہا ہے جس میں کوئی information سرچ کرتے ہیں اور bing بھی آپ کے پاس اگر یہ question آتا ہے تو آپ کو there answer پہ click کرنا ہے next question ان میں سے browser کا ادھارن ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا browser google chrome بھی browser ہے یہ سب سے زیادہ popular آپ کو پتا ہوگا جتنے بھی انڈیا browser use ہوتے ہیں وہ google chrome بھی ہوتا ہے mozilla firefox box بھی ہوتا ہے اور mini operator mini بھی جو ہے وہ آپ کا browser ہوتا ہے تو اس کا right answer رہے گا next question ڈی ایس ایل کا پورا نام ڈی ایس سسکرائب لائن ہوتی ہے اور اس میں جو ہم net کو جوڑتے ہیں اس میں اس کی لائن کا use کیا جاتا ہے next question انٹرنیٹ ڈومین ناموں کو پتہ لگانے کا اور ان کا انٹرنیٹ ایڈریس پروٹوکول میں انواد کرنے کا ایک طریقہ ہے دوستو اس کا جو right answer آپ کے سامنے آئے گا ڈومین نیم سسٹم یعنی dnd dns dns ڈومین نیم سسٹم اس سے یہ پتہ جا لگا جا سکتا ہے کہ جو اپنے فائل بنائی ہے وہ کس نام سے بنائی ہے اور اس کا پروٹوکول کیا ہے اس سب کے بارے میں ہم ریکوڈ دیکھ سکتے ہیں تو dns سے ہم اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ سب کو پتہ ہوگا کیس میموری ہوتی ہے کیس میموری کیا یوز ہوتا ہے ان کے میڈییٹر کا کام کرتی ہے دوستو ان کے میڈییٹر کا کام کیا ہوتی ہے کیس میموری ہوتی ہے دوستو اور یہ سی پیو کی سب سے فاشٹرس میموری بھی کہلاتی ہے دوستو آپ سب دیان رکھ 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 سی پیو سے لے میموری تک جو کرتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ اپیو سے نکلنے والی رسید کی چھپائی میں کیا جاتا ہے دوستو آپ سب کو پتا ہوگا یہ پرنٹر کی بات کر رہا اپنے دوستو ایک پلوٹر ہوتا ہے ایک تھرمال ہوتا لیزر ہوتا لائنز ہوتا دوستو جو آم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ لیزر کرتے ہیں لیکن لیزر کے اندر اپنے ATM سے ریشپٹ نہیں سکتے اس میں A4 سائز کے پیش نکال سکتے ہیں پلوٹر میں جتنے بڑے بڑے فلیکس ہوتے وہ نکال سکتے ہیں اور لائن آپ نے دیکھا ہوگا بینکو کے اندر جو بڑے روپ سے پہچان کا ایک طریقہ ہے اور ہر ایک اوبجیکٹ کو وشیسٹ روپ سے پہچان کے لئے ایک کوڈ دیا جاتا ہے دوستو آپ سبی کو پتا ہوگا جب بھی ہم ریلائن سپریس میں یا بڑے بڑے مول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو وستو کا amount چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے barcode پہ کلک کرتے ہی کیا ہوتا ہے جو light اوپن ہوتی ہے اور light سے amount لکھا ہوتا وہ capture ہوگے کمپیوٹر میں save ہو جاتا ہے تو اس کا use ہوتا ہے وہ barcode کے اندر use ہوتا ہے آپ سبی کو دھیان اگنا barcode سے جتنے بھی جو ہم وستو خریدتے ہیں تو سوستو کے amount جو لکھا ہوتا وہ کمپیوٹر میں capture ہو جاتا ہے next question اے وانچن یہ فائل کو ہٹانے اے وان ڈسک کے سنسادنوں کو پون روپ سے کام میں لینے کے لیے اپیوگ ہوتا ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا اس کا utility سے ہم اس کے اندر جتنی اے وان چلی جو فائل ہوتی ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں اور جتنے جس کا use جو پروگرام بناتے ہیں یا پروگرام کمپیوٹر کو انسٹول کرتے ہیں اس کو ہم use نہیں لینے چاہتے تو اس کو بھی ہم اس پروگرام کی دورہ ہٹا سکتے نیکس ٹرانجیسٹر کا پروگ کس پی ڈی میں ہوا آپ کو سبی کو پتا ہوگا کی آپ کو جیس پرست جو پی ڈی ہوئے تھے اس میں ویکم ٹی ہوا تھا سیکنڈ پی ٹرانجیسٹر کا use تھا ٹرڈ میں آئی سی کا use ہوا تھا فورت میں یو بی ایس ٹرانجیسٹر کا دوستو اور یہ ویکم ٹوپ سے چھوٹا تھا اور یہ ہیٹ پاور بھی ویکم ٹوپ سے کم تھا یہ کافی بر اگزام میں پوچھا جا سکتا دوستو پلیز آپ اس چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ نئے نئی ویڈیو بنا سکیں ہم دنیواد